کوالیر کے مرار تھانا چیتر میں باہر سے لوٹے ایک بیفتی کے پریبار کو پڑوسی دورہ کورونا پوزیٹیف کیا کر پتاریت کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے معاملہ تھانے پر پہنچنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر اببہ فیلارے پڑوسیوں کو سمجھائج دی دراصل کوالیر کے مرار علاقے کے چک سنتر میں رہنے والے کپل سونی کے بھائی کچھ دن پور پرساسن سے پرمیشن لے کر میڈیکل ایمبر جیدی کی جلتے ساگر گئے تھے اور بھے اسی دن لوٹے بھی تھے جس کا پتہ پڑوسیوں کو چل گیا کپل سونی کے مطابق تبی سے ان کے پڑوسی کرونا پوزیٹیف کیا کر پتاریت کر رہے تھے ان کے مند میں اس لیے کا غلط بچارت بھی آ رہے تھے زیادہ پریسان ہونے پر انہوں نے پلس آبیدن دیا جس سے پلس نے محقے پر پہنچ کر ان کے پڑوسیوں کو اببانہ فیلانے کی چیتابنی دی اور آگے سے اببانہ فیلانے پر کاروائی کرنے کی حضر دی کر چھوڑ دیا آپ کو بتا دے کہ اس سے پورو ملیٹری انجینئر کے کرمچاری نے کرونا کی دیہ ست کے چلتے آدمتیا کر لی تھی جس کے لیے سواس بھاگ اور جلا پساسن کو دوسری بھی ٹھہرائے گیا تھا دیکھے کولے سے ہماری سمدھ آتا ہاول پریاد کی خواب میرا بڑا بھائی چھے سات دن پہلے میری چھوٹی سسٹر کو امرجنسی ہونے کے قارن میڈیکل امرجنسی ہونے کے قارن ساگر چھوڑنے گئے تھے ای پاس لے کر اسی دن واپس آگئے تھے نیکس ڈے میڈیکل ٹیم آکے ان کو چیک اپ کیا اور ان کو ہمارے دوسرے گھر میں جو کھالی پڑا تھا وہاں انہیں کورینٹین کیا تب سے لگاتار میرے پاس خبریں آ رہی تھیں میرے مطروں سے ملنے جلنے والوں سے فون پہ خبر آ رہی تھی کہ آپ کا گھر سیل کر دیا ہے ہم نے سنا ہے آپ کا گھر ہے نا آپ کو آپ کورونا پوزیٹیب ہو گئے ہو آپ کو تین دن سے پولیس ڈون رہی ہے میں بہت پریشان تھا در اس کے بعد کل میں صبح جب فل لینے کے لیے گھر سے باہن نکلا بچوں کے لیے تو سری موکے سونی جی جو ہمارے پڑوسی ہیں مجھ سے سڑک پہ چلانے لگا جور جور سے کہ آپ ہٹ جاؤ یہ کورونا پوزیٹیب ہے یہ کورونا پوزیٹیب اس سے دور ہٹ جاؤ کہ سر مجھے بڑی سمسیہ ہو رہی ہے اور بڑی مانسک پرتاڑنا ہو رہی ہے اس کے لیے میں نے آویدند کیا تھا مورار تھانے میں اسی کے لیے زکاروائی یہی آویدند لکھا تھا اپنی سمسیہ پوری لکھی گئی تھی جی جی میں نے پوری اپنی سمسیہ کا جکر کیا کہ ایسے ایسے ایپاس بھی میں نے اس میں لگا دیا تھا ایپاس ہاتھ میں اور میں نے پوری اپنی سمسیہ کا جکر کیا کہ میں مانسک پرتاڑے توڑ دا ہوں اس سمیں اور میرے دماغ میں ہاتھ متے کے علاوہ کوئی بچار نہیں آ رہا تو میری سائتہ کی جائے اور پرسازن میری پوری سائتہ کر رہا ہے اور میں اس کے لیے بہت ہی آوار ہوں پرسازن کا ہر طرف سے میری پاس مدد آ رہی ہے صبح سے ہر پندرہ منٹ کے اندر ہر دیس منٹ کے اندر کسی نہ کسی ادھکاری کا اور آپ جاتے بھائیوں کا میرے پاس فون آ رہا ہے پورا صحیح ہو گیا اور ہمیں سستیتی سے باہر نکل جائیں گے کپل سونی دوارہ ایک آویدن پرسط کیا گیا تھا تھانہ مرار کے لیے تو ایڈیسنل اس پی سومن گرجر میڈم نے مجھے اس کی سوچنا دی کہ آپ جائیے اور اپنی ٹیم کے ساتھ اس پیڑ دویکتی کو دیکھئے اس کو کیا سمسیہ آ رہی ہے اس کے کولونی والے ساید اس کو پرطاریت کر رہے ہیں اور اس نے اپنے آویدن کے ساتھ کئی چیزیں انہیں سلنگ نے بھی کی تھی شاید اس نے جو ویو سینہ جس اس نے آتمتیا کی ہے اس پیپر کی کٹنگ بھی سلنگ نے کی تھی ساتھ میں تو کہیں نہ کہیں اس کے مند میں یہ بہاو آ رہا تھا کہ جس پرکار سے اس کو کولونی والے پرطاریت کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ آتمتیا کرنے کے لیے اس کو اکسایا جا رہا تھا تو ہم لوگ یہاں پہ آئے تدکال اس سوچنا پر اور ہم نے ان کی کولونی والوں سے بات کی اس پرٹیکولر ویکتی سے بات کی جس ویکتی دوارہ اس کو کہا گیا تھا کہ تمہارا بھائی کورونا پوزیٹیو ہے ایسی سوچنا ملی اور تم کھلے گھوم رہے ہو تو ایسا ہم نے ان کو سمجھایا کہ کسی بھی ویکتی کی ابھی پوزیٹیو ہونے کی سوچنا نہیں ہے نہ ہی اس کی ایسی کوئی ریپورٹ آئی ہے ہاں اس کو کورنٹائن کیا گیا ہے تو وہ نہیں ہے اس کا بھائی کورنٹائن ہے وہ اپنے گھر میں ہے سرکشت ہے اس طریقے سے ہم نے یہاں کولونی میں اور بھی لوگوں کو سمجھایا ہے کہ جس سے جو ویکتی ہے ان کو مانسی گروہ سے پتارت نہیں کیا جائے اور کوئی بھی ویکتی آدمہتیا کرنے کے لیے پریریت نہ ہو اور پولیس کا اور پرساسن کا یہی ہے کہ جنتا میں ایک اچھا سندیش جانا چاہیے کہ جو ویکتی پیڑی تھے چاہے وہ میڈیا ہو یا پولیس ہو یا ساسن ہو یا محلے والے ہوں اور وہ ویکتی اس چیز میں سوچ کر اور آتمتے کے لیے آگے بڑھے گا تو ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کا سیو کریں بلکہ ان سے پوچھیں کہ آپ کو اور کیا چاہیے ہم ان تک وہ مدد پہنچائیں تاکہ ان کو باہر نہ نکلنا پڑے لیکن ان کو پرطالت نہ کریں بس میں آپ سبھی کے مادیاں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اس جنگ میں سب کو ساتھ مل کر لڑنا ہے اور اس کرونا جنگ سے جیتنا ہے